چینل سسکرائب نہیں کیا تو چندی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بارثانی آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت گہرا بہت لاجواب یقین مانیں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں بہت طاقتور ہے اب عمل کی پڑھائی آپ کو میں بتانے لگی ہوں اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ اگر آپ کو روحانی لادستخاری کی ضرورت ہے تو آپ کی بہن آپ کی مدد کر سکیں اور اگر آپ چینل کو سسکرائب کر کے مجھ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بہن کو ضرور الحمدللہ یاد کریں انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکتا ہم اپنے بہن بھائیوں کی ضرور مدد کروں ہی انشاءاللہ اور آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی اس سے پہلے دروشی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سیاہ سی احادیث ہیں وہ رحی اللہ کی کیونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا بھی ہم سے تلق ہیں جتنی بھی باتیں ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے نکلی چیارہ مبارک سے نکلی تو وہ آپ سمجھیں تو وہ ہمارے لئے احادیث ہیں اس کو احادیث کہتے ہیں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا میں نے اپنے بندے یعنی نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس سے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تب گزرا سبحان اللہ دیکھیں جنتوں کے لئے اعلیٰ انعام اللہ پاک نے اور وہ پشید ہیں وہ تو کبھی کسی نے دیکھے ہی نہیں ہوں گے وہ تو کوئی اس کو جانتے ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو سبحان اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں آرام مقام اتا فرمائے اپنے لبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ اتا فرمائے آمین سو مآمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں آمین سو مآمین آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے بس دو منٹ کا یہ عمل جو آج میں بتاؤں گی اور آپ یقین مانیں اتنا مجرب ہے اتنا زبردستی عمل اور وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچیں یا ودودو آپ نے ایک لفظ ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے پڑھائی آپ نے جو ہے انڈے پر کرنی ہے آپ یقین مانیں جس پیارے کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہسپنڈ وائف میں یا بیوی کے لئے اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو انڈا آگ میں جیسے ہی جسے کہتے ہیں پکنا پکے گا اسی طرح آپ کے پیارے کے دل میں اتنی محبت پیدا ہوگی اتنی جلن اتنی آگ پیدا ہوگی آپ کے نام کی آپ کی سوچیں اتنی بیچینی ہو جاتی ہے متغیر و مطمئن اور طلب طالب تسخیر مسخر کا یہ عمل ہے محبت کا آپ کو چاہت کا ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ نے کبھی کسی سے نہیں سونا ہوگا آپ کی جو پیارے ہیں جو روٹے ہوئے ہیں ان کو منانے کے لئے ان کے دل میں آگ جلانے کے لئے یا ان کو تڑپ پیدا کرنے کے لئے عمل ضرور کیجئے گا بعض زفہ حسن وائف کا مسئلہ اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے بہت زیادہ تعویز وغیرہ کرنے سے یا تو بناظر علیہ السلام کے کام کرنے سے بھی آپ کو کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا یہ والا عمل ضرور کریں محبت کا خاصل خاص عمل آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہ دو دو کو انڈے کے پر پڑھائی کرنی ہے اس سے پہلے پڑھائی کرنے سے مطلب کہ پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے سورہ مضمیل پڑھ کر یہ عمل کرنا ہے سورہ مضمیل ایک دفعہ پڑھیں جائے نماز پر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے بھی آم بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں انڈے کو ایک انڈا لینا ہے اور ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور سورہ مضمیل کی پڑھائی ٹھیک ہے آپ نے کرنی ہے ایک مرتبہ اور پھر یا ودودو کی تسبیح کرنی ہے کم از کم تیتیس یا بہتر مرتبہ بدلے کے تیتیس یا بہتر مرتبہ اول آخی دروشی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے پڑھتے ہوئے انڈے کے اوپر آپ نے پڑھائی کرتے رہنا ہے دم کرتے رہنا ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے جب اگر آتھ کو آپ پڑھائی کر رہے ہیں کسی بھی وقت دین مقرر کوئی سا بھی کر رہے ہیں پر رات کا وقت ہو تو صبح اٹھ کے آپ نے سو جانا ہے صبح اٹھ کے نہ آپ نے انڈے کو اُبلتے ہوئے پانی کے اندر چھوڑا پانی اُبل رہا ہو اس کے اندر چھوڑ دیں اور یقین مانیں کہ ایک دن میں الحمدلہ آپ کا کام ہو جاتا ہے اگر میان بی بی میں بہت زیادہ خلیج بندیش یا چھوڑ کے جنے یہاں تب کہ طلاق کا مسئلہ تو بنا اس میں لاج ہے تو یہ عمل کریں کبھی ایسا نہیں ہوگا نمبر دو اتنا لاچواب عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو دوبارہ کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں آپ کو پڑھتی الحمدلہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں کو رشتوں کی بندیش ختم کرنے کے لئے جن کے رشتے نہ آ رہے ہوں تو وہ یہ عمل ضرور کریں تاکہ جیسے وہ پانی میں رکھیں انشاءاللہ تین دن کے بعد رشتہ ہوگی لین لگنا شروع ہو جائے گی الحمدلہ پہل دو نفل خاجت کے پڑھیں دو نفل توبہ کے پڑھیں اللہ کو یاد کریں اور تحجر کے ٹائم اگر یہ عمل کر لیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے کپڑے پاک سا ہوں جو آپ نے مطلب کہ دھولے ہوئے کپڑے ہوں جو پہنے ہوئے کپڑے نہ ہوں دھولے ہوئے کپڑے پہنے اس ٹائم عمل کی ہوگا یا آپ نے صبح سے ہی آپ نے غسل وغیرہ کر کے تو اچھے کپڑے بہن بہنیوں نے پہنے تو کپڑے کلر جو انسا ہے اللہ پاک کو آپ کو پہتا ہے جو پڑھائی کے فرشتے یا موکل ہوتے ہیں ان کو خوشبو غلاق کی خوشبو انجازہ غزہ ہے تو یہ ان کو پسند ہے کپڑا موتبر میں سے سفید اور سلائی میں ہو تو جیسے حج کے لیے تیمن بانتے ہیں اس طرح کا آپ یہ ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کا ہر مسئلہ ہر پریشانی ہے اسی کے ساتھ اپنی اس پہن کو اجازت دیں انجازہ قیمانی ہے اس بید کے بارے آپ نے بید بید ست گو